تعلیم و تربیت کی اس عظیم درسگاہ کا جرہ 1896 میں پریمری سکول کے طور پر ہوا علیمی کارکربگی اور طربہ کی تعداد کی وجہ سے اس کو میڈل سکول کا درجہ دیا گیا 1927 میں یہیں پر ہائی کلاسز کا عجرہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی، عربی، گروائنگ، سنسکر کے مضامین کا بھی آغاز ہوا جہاں تا قدارہ حضا میں ترقیاتی منصوبوں کا تعلق ہے تو سلانہ ترقیاتی منصوبے 1950 سے 1978 کے تحت انڈسٹریل ورکشاپ اور چھے کمراجات سکول حضا میں تعمیر ہوئے 1990 سے 1995 کے دوران حاجی عبد الرحیم خان دورانی کی کوششوں سے ایک ملٹی پر پزحال چھے کمراجات اور جنوبی دیوار تعمیر ہوئی 2005 سے 2012 تک جب غلام عباس ناصر صاحب سینئر ہیڈ ماسٹر کی کوششوں سے سکول حضا میں کمراجات کی تعمیر، قرآنی عمارت کی مرمر اور چھے دیواری کی تعمیر اور کمپیوٹر لیب کی تضعین کی گئے انہی کے دور میں 87 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے سکول کے جنوبی گرونڈ میں سپورٹ کمپلیکس تعمیر ہوا 2017 میں فاروق علوی پرنسپل آدارہ متین ہوئے تو انہوں نے آدارہ حضا میں دوبارہ پریمری کلاسز کا جرا کرائیا اور آدارہ کو ہائر سپنڈری سکول کا درجہ بھی دلوایا اور سکول کے گیٹ سے چھٹی ساتھویں کلاس کے بولاک تک دو رویا گرین بیلٹ کی تعمیر بھی انہی کے دور میں ہوئی خلیل عمارت خان نے پرنسپل کی باغ دور سنبھالی تو اس دور میں تلیمی ترقی عروج پر تھی اور آدارہ حضا کے طالب علم مشاہد علی شاہد نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے آدارہ حضا کا نام روشن کیا گیا اپنی مدد آپ کے تحت خطیر رقم سے سکول حضا میں سائیکل سٹینڈ تعمیر کیا گیا بہت سا فرنیچر خریدا گیا اور سکول کی جو بکیا جن روشوں پر جن جگہ پر سولنگ بنی ہوئی تھی وہاں چھ سو میٹر کے قریب کنکریٹ کی گئے اٹھارہ سو چینوے سے اب تک گورنمنٹ مادل ہائر سکنڈی سکول لیہ کا نام علم و عدم میں چاند اور ستاروں کی معنی چمک رہا ہے اس مادر علمی میں بچوں کی نصابی غیر نصابی علمی عدبی ہر لحاظ سے تربیت کی جاتی ہے کوالٹی اور کونٹیٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہر سطح کے مقابلاجات میں اس آدارہ نے اپنا نام روشن کیا ہے ان کامیابیوں کے پیش نظر اسازہ کرام کی ان تک جد و جہد اور خلوص شامل ہے ہر سال میٹر کرزڑا باب بوڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ آگے جا کر ادارے کا نام روشن کرتے ہیں اور یہی طلبہ انجین رنگ اور ڈاپٹی کے میدان میں شامل ہو کر ناصرہ بدارے کا علاقے کا نام بھی روشن کرتے ہیں بہت سے طلبہ سی ایس ایس اور کمیشن کا امتحان پاس کر کے ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں تعلیمی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ادارہ حاضر نے حکومتی سطح پر ہونے والے ڈیبیٹس کے پروگراموں میں تلاوت نا تقریر مضمون نویسی جیسے مقابلوں میں تحصیلی سطح پر زلی سطح پر ڈویین اور سبائی سطح کے مقابلہ جات میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں دوہزار پندرہ میں سبائی سطح پر نیب کے زیرے تمام ایک نظم انوان اور بدنوانی میں جماعت دھم کے طالب علم نے پورے پنجاب میں دوسری پروزیشن حاصل کی یہ نظم سکول ہزا کے استاد مونید شوک صاحب نے لکھی تھی اس طرح کھیل کے میدانوں میں بھی گورمنٹ ہائی سکول کا کوئی ثانی نہیں ہے حال ہی میں سعود کنجاب میں ہونے والی حق کی ایک چیمپینشن میں گورمنٹ بارڈالائیس ہائیر سنڈی سکول کی ٹیم ونر رہی ہے اس سال محمد ریان قریشی نے آل پنجاب ناد مقاملاجات میں پہلی پروزیشن حاصل کی ہے اور بھاری نگد انام بھی حاصل کی ہے ہر شعبہ میں دار آزاد ترقی کی منازل طے کر رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہے تمام سٹاف آلہ تعلیم یافتہ ایم فیل پی ایش ڈی اور انتہائی پروفیشنل اس کے علاوہ دارہ حضا میں ڈسٹرک لیول کا ٹریننگ سنٹر بھی قائم ہے سارا سکول اسازہ کرام اور پوری ٹیم اس کام کو بھی بڑی جان فشانی سے سر اجام دے رہی ہوتی ہے مبارک صد مبارک مبارک صد مبارک ہو دعا شعوق ہے آردم ترقی پھر ترقی ہو ترقی در ترقی ہو اس سال ادارے کے وزٹس میں ای ڈی سی جی ڈی سی ڈیٹی ڈیو 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 سی ای او اور سیکٹی ایڈیوکیشن صاحب نے وزٹ کیا ادارے کے انتظام کو فنکشنز کو سرہا گیا سیکٹی صاحب نے ڈی سی صاحب نے اور سی او صاحب نے کلاسز کا وزٹ بھی کیا اور ادارے کی تعلیمی کوہ کارکردگی کوالٹی اور کوانٹیٹی کو بھی سرہا ادارے کی سب سے بڑی خوبی مختلف حقات میں مختلف جگہ کا سٹڈی ٹور ارینج کرنا ہے ادارہ حاضہ نے اس دفعہ یا پچھلے سالوں میں بھی جو ڈیجیل کمپلیکس کا وزٹ کیا جس کا تصویری ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے آخر میں ادارہ حاضہ سے پاؤس ہوت ہونے والے چند پروفیشنلز کی ویڈیو کلیپ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اسلام علیکم میرا نوہ محمد اتار سراتی ہے اور میں گورنمنٹ مارڈالہ سکول لہیہ سے نائٹین نائٹی فائیب میں میں نے مائٹریک پاس آؤٹ کیا اس کے بعد ایف ای سی کرنے کے بعد یو ایٹی لاہور میں میں نے پیٹرولیم اجیرنگ میں دیگری آسل کی اور پیٹرولیم اجیرنگ کرنے کے بعد میں پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ میں ایز ای پیٹرولیم اجیرنگ کیا میں گورنمنٹ مارڈالہ سکول کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک اچھی بیس پروائیڈ کی میرا نام ڈاکٹر مبشن نمانی ہے اور میں مہر امراض شغل کے طور پر ڈسٹرک ہیٹ پورٹر ہسپتال لہیہ میں کام کر رہا ہوں گورنمنٹ مارڈال ہائی سکول میں میٹرک کلاس میں دو ہزار ایک سے دو ہزار تین کے سیشن میں میں سٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے دو ہزار تین کے میٹرک کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیتی گورنمنٹ مارڈال ہائی سکول میں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عزت فیضان ہے میں حالی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی لاہور سے گریجویٹ ہوا ہوں میں نے سال دو ہزار پندرہ میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ مارڈال ہائی سکول لہیہ سے پاس کیا تھا جس میں میں نے ایک ہزار پینسٹ نمبر دے کر نہ صرف اپنے سکول میں ڈاپ کیا تھا بلکہ زلہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی میں اس کامیابی کا کریڈٹ گورنمنٹ مارڈال ہائی سکول کی پوری ٹیم بلخصوص اس وقت کے پرنسپل سگیر احمد خان صاحب اور اپنے بیج انچارج تاریخ چودری صاحب کو پیش کرتا ہوں شکریہ اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مجی برمان ہے میں نے گورنمنٹ مارڈال ہائی سکول دوہر پنسپلہ میں میٹرک کا امتحان نائیٹی ون پرسینڈ مارک سے پاس کیا اور اب میں ایویسینا میڈیکل کالیج میں لاہور میں فائنل یئر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے ٹیچر کی محنت اور ان کی دعاوں کا جسے لیتے ہیں اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر حماد عبداللہ ہے میں کائیز عظم میڈیکل کالیج میں فائنل یئر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول لئیہ سے دوہزار پنڈرہ میں میٹرک کیا میں اپنی تعلیمی کامیابی کا کریڈٹ اپنے مارڈل ہائی سکول کی ٹیچرز کی ٹیمز بالخصوص ہمارے اس وقت کے پرنسپل صغیر احمد خان صاحب اور ہمارے کلاس انچارج چودری محمد طارق صاحب کو دینا چاہتا ہوں شکریہ السلام علیکم میرا نام مشاہد علی شاہد ہے میں کینگ اڈویٹ میڈیکل یونیورسٹی سال دوں ایم بی بی ایس کا طالب علم ہوں میں نے دوزار انیس میں گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول سے میٹرک امتیان پاس کیا اور دیرہ غازی خان بورڈ میں ایک ادھا چیسی نمبر لے کر تیس کی پوزیشن حاصل کی میں اس کامیابی کا کریڈٹ اپنے سکول گورنمنٹ مارڈل ہائی سکنڈی سکول کو پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام اسالدہ کرام کا بھی ہر شکر گزار ہوں کہ جن کی محنت کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو پایا ہے تینکیو